اوہ ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اوہ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے کرنا بھی کوئی ہوتا تو ہوتا عمر ہے یہ فرمان ہے یہ فرمان خیر الورا مصطفیٰ ہے یہ فرمان خیر الورا مصطفیٰ ساری خلقات کے ہیں بے شیوان مصطفیٰ امبیاء مقتدی مقتدہ مصطفیٰ میرے حسین میرے حسین میرے حسین عمر علی غنی سبی تو لا جواب ہے مگر عمر علی غنی سبی تو لا جواب ہے مگر عقیدتوں کے باب میں صدیق لا جواب ہے عقیدتوں کے باب میں صدیق لا جواب ہے 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 اپنے میں ہے وہ بھرکوں جھوڑی میں سو لانے والے اور گھر کی دیوار پہ سوئی بھی نہ چھوڑی تُو نے گھر کی دیوار پہ سوئی بھی نہ چھوڑی تُو نے عشقِ سرکار عشقِ سرکار دے میں گھر وار دے لوٹارے والے محترم اور مکرم پیارے دوست و بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آج کا یہ تقریبِ سعید عظمتِ صحبہ وہ اہلِ بیت کانفرنس پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے منزل کی طرف روا دوا ہیں میں یونٹ کے ذمہ دران کا خصوصاً بھائی محمد اقبال صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا تمام انتظامیہ کا بہت دل سے شکر گزار ہوں اور بارگاہِ الٰہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس کانفرنس کو اللہ پاک اس کانفرنس کو اپنے بارگاہِ آلی میں قبل و منظر فرمائیں میرے پیارے دوست و بزرگو کچھ دن سے طبیعت بھی ناساز ہے گلہ میرا متاثر ہے لیکن آپ کی دعاوں کا سہارا رہا تو کچھ کام بن جائے گا انشاءاللہ خصوصاً میرے محسن و مربی مشفق مہربان قائد اور ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرتِ اقدس علامہ اور انزینگ فاروقی صاحب دامت پر قطعہ عالیہ اور میرے محسن و مربی کرم فرمہ مشفق حضرتِ اقدس مولانا قائدِ کراچی حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب کی دعاوں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے حاضری کا آغاز کروں گا کوشش کروں گا مختصر ہو لیکن پر اثر ہو مختصر ہو لیکن بھئی علاقے کے نام کیا ہے یہ مجھے صرف نام ہی نظر آ رہا ہے بھئی مجاہد نظر نہیں آ رہے بھئی مجاہدوں کا انداز بتا دا ہے کہ یہ سارے مجاہد کالونے کے رہنے والے ہیں ایک دفعہ دونے ہاتھ اٹھا کر یوں کہیں سوحان اللہ جزاک اللہ اب آپ نے میرے ساتھ مل کے جو بھی کلام پڑھوں تو مل کے پڑھنا ہے آغاز کر رہا ہوں ایک خوبصورت حمد باری تعالیٰ سے دو شیر اس کے بعد ناد شریف کے دو شیر اور کچھ کلام شان صحبہ اور شان صدی کے اکبر پر پڑھ کر اجازت چاہوں گا میں قائدین کی دعاوں کے سہرہ لیتے ہوئے کلام پڑھ رہا ہوں آئیے مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ہوں 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 اللہ ہو اللہ ہو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے بڑائی اللہ ہو اللہ ہو پوچھا گل سکھے میں نکھے اے خوبروں پوچھا گل سکھے میں نکھے اے خوبروں کیوں چمل میں چہکے دا ہے تو چارے سو کیوں چمل میں چہکے دا ہے تو چارے سو کس کی تلعت ہے تو کس کا ناغمہ ہے تو جو میں کہنے لگا مجھ سے وہ چارے سو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہے تیری گرچے بے ہد گناہ گار ہے ہے دری گرچے بے حد گناہگار ہے مجرموں بے عمل ہے خطاکار ہے ہے دری گرچے بے حد گناہگار ہے مجرموں بے عمل ہے خطاکار ہے حکتہ عالمہ گئے ایسا غفر ہے حکتہ عالمہ گئے ایسا غفر ہے اس کی رحمت گانا آرہا ہے لا تک نہ تو اللہ ہو ہاتھ اٹھا کر آخر تک اللہ ہو 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 بارگاہِ رسالت میں نظرانِ عقیدت کے چندشار پیش کر رہا ہوں خصوصاً میں قائدِ محترم کی نظر اور یقین جانئے جب دلوں کی دھڑکن سٹیج میں موجود ہو تو اگر گلا بند بھی ہے تو بھی اللہ کھول دیتا ہے تو لکھتے ہیں زینی صاحب کا کلام اور زینی صاحب کا کلام میں آشکر پڑھ رہا ہوں اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں انشاءاللہ آپ کو سناوں گا تو دو شیر اسی شاعر کا لکھاوا کلام ہمارا مان اور فقر ہیں بہت زبردست شاعر ہیں وہ لکھتے ہیں انبیاء مقتدی مقتدہ مصطفی انبیاء مقتدی مقتدہ مصطفی ساری خلقت ہے انبیاء مقتدی مقتدہ مصطفی انبیاء مقتدی مقتدہ مصطفی ساری خلقت ہے انبیاء مقتدی مقتدہ مصطفی جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا بہت زبردست شاعرہ ساری خلقت کے ہیں بے شیوہ مصطفیٰ ساری خلقت کے ہیں بے شیوہ مصطفیٰ وہ کہے عرش پرش پدسیوں نے کہا وہ کہے عرش پدسیوں نے کہا مرحبا 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 مصطفی ساری خلقت کے ہیں بے شیوہ مصطفی انبیاء مقدی مقدہ مصطفی انبیاء مقدی مقدہ مصطفی ساری خلقت کے ہیں بے شیوہ مصطفی انبیاء مقدی مقدہ مصطفی میرے بیچے نے دل کو قرار آگیا میرے بیچے نے دل کو قرار آگیا میرے بیچے نے دل کو قرار آگیا میں نے جس دم زوا سے کہا مصطفی میں نے جس دم زوا سے کہا مصطفی ساری خلقت کے ہیں بے شیوہ مصطفی انبیاء مقدی مقدہ مصطفی انبیاء مقدی مقدہ مصطفی ساری خلقت کے ہیں بے شیوہ مصطفی انبیاء مقدی مقدی مقدہ مصطفی انبیاء مقدی کرنا بھی کوئی ہوتا ہوتا تو ہوتا امر اب دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے جو عمر کا دیوانہ ہے وہ کہے سبحانہ سنیے گا آپ کا ایمان تازہ ہو لکھتے ہیں شائر کرنا بھی کوئی ہوتا تو ہوتا عمر کرنا بھی کوئی ہوتا تو ہوتا عمر کرنا بھی کوئی ہوتا تو ہوتا عمر ہے یہ فرمان خیر الورا مصطفیٰ ساری خلقات کے ہیں بے شیوان مصطفیٰ امبیاء مقدی مقدہ مصطفیٰ ساری خلقات کے ہیں بے شیوان مصطفیٰ امبیاء مقدہ مصطفیٰ امبیاء مصطفیٰ ختم نبوت کے دیوانہ کہے دو ہاتھ اتھا کر بے شیوان اب نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں آپے پر ختم یہ سلسلہ مصطفیٰ ساری خلقات کے ہیں بے شیوان مصطفیٰ امبیاء مقدی مقدہ مصطفیٰ ایک ہاتھ اٹھا کرتے ہیں بے شیوان مصطفیٰ امبیاء مقدی مقدہ مصطفیٰ ساری خلقات کے ہیں بے شیوان مصطفیٰ ساری خلقات کے ہیں بے شیوان مصطفیٰ اب شیر سنیے گا سب کھرانوں میں افضل افکرانہ ہے وہ سب کھرانوں میں افضل افکرانہ ہے وہ سب کھرانوں میں افضل افکرانہ ہے وہ جس میں ہے فاطمہ جس میں ہے فاطمہ آئے شاہ مصطفیٰ جس میں ہے فاطمہ جس میں ہے فاطمہ آئے شاہ مصطفیٰ ساری خلقات کے ہیں بے شیوان مصطفیٰ 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 ساری خلقات کے ہیں بے شوان مصطفیٰ 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 لب پہ جاری ہو لب پہ جاری ہو وقت قضا مصطفیٰ لب پہ جاری ہو وقت قضا مصطفیٰ ایک دفعہ یوں کے دو ساری خلقات کے ہیں بے شوان مصطفیٰ ساری خلقات کے ہیں بے شوان مصطفیٰ مصطفیٰ ساری خلقات کے ہیں بے شوان مصطفیٰ ساری خلقات کے ہیں بے شوان مصطفیٰ مصطفیٰ ساری خلقات کے ہیں بے شوان مصطفیٰ اب میں آپ کو بطور گفت جو دو ہزار اکیس کے کلام ابھی ریلیس ہونے والا ہے ابھی ہوا نہیں ہے لیکن آپ کو میں گفت کی طور پر دو تین شیر سناؤں گا اور یہ کلام ہے شانِ صدیقِ اکبر اور صدیق کا نوکر کہے سبحانت تو لکھتے ہیں فضیلتوں کے باب میں صدیق لا جواب ہے اب اس میں جو نہ صدیق لا جواب ہے اور مجاہد کالنوالے بھی انشاءاللہ لا جواب انداز میں صدیق سے محبت کا کچھ یوں اظہار کریں گے جب آئے نہ لا جواب ہے تو سب کے ہاتھ بلند ہو لا جواب ہے 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 بولو لا جواب سب بولیں لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لا جواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لا جواب ہے عظیمتوں کے باپ میں صندوق لا جواب ہے عظیمتوں کے باپ میں صندوق لا جواب ہے فضیلتوں کے باپ میں صندوق لا جواب ہے عمر علی غنی سبی تو لا جواب ہے مگر اچھا کلام کی خصوصیت بتاؤں اگر مگر لیکن ہر شیر کے بعد آئے گا کیونکہ بات صدی کے اکبر کی ہو رہی ہے لکھتے ہیں عمر علی غنی سبی تو لا جواب ہے مگر عمر علی غنی سبی تو لا جواب ہے مگر عفیدتوں کے باپ میں صدی عفیدتوں کے باپ میں صدی کے لا جواب ہے فضیلتوں کے باپ میں صدی کے لا جواب ہے نبی پاک کے سبی اصحاب سچے ہیں مگر نبی پاک کے سبی اصحاب سچے ہیں مگر صداقتوں کے باپ میں صدی کے لا جواب ہے صداقتوں کے باپ میں صدی کے لا جواب ہے عفیدتوں کے باپ میں صدی کے لا جواب ہے عفیدتوں کے باپ میں صدی کے لا جواب ہے وہ احسن القضاء علی وہ احسن القضاء علی حدر کے بھی امام ہے عفیدتوں کے باپ میں صدی کے لا جواب ہے عفیدتوں کے باپ میں صدی کے لا جواب ہے زمین تا فلک تلک 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 کوئی نہیں ہے آپ ساتھ زمین تا فلک تلک کوئی نہیں ہے آپ ساتھ جلالتوں کے باپ میں صدی کے لا جواب ہے آپ ایک نعرہ سنتے ہیں مصطفیٰ کا ہم سفر بولتے نہیں یار بلکل چھنڈے پڑ گئے مصطفیٰ کا ہم سفر آخر تک آواز آئے تو بات بنے مصطفیٰ کا ہم سفر کیوں کہا شاعر نہیں اس لیے کہا وہ زندگی کے ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے وہ زندگی کے ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے وہ زندگی کے ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے کہ قربتوں کے باب میں سدھی کے لا جواب ہے کہ قربتوں کے باب میں فضیلتوں کے باب میں صدیق لا جواب ہے عظیمتوں کے باب میں صدیق لا جواب ہے صدیق لا جواب ہے یہ شائری میری جو ہے فیاضی ان کے دم سے ہے عنایتوں کے باب میں صدیق لا جواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لا جواب ہے عظیمتوں کے باب میں صدیق لا جواب ہے صدیق لا جواب ہے 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 تو کیوں نہ کہوں اپنے میں بودے کو جھولی میں سولانے والے باکستان حاصل کرنے کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ کہ اس ملک میں اسلامی قوانین حبت تک کھل کے کھل کے اظہار کرنا ہے آپ شیر سنیں گے آپ کا قلب منور ہوگا ایمان تازہ ہوگا اللہ اکبر کیا کلام دیکھا شاعر نے انشاءاللہ وہ آخر میں اپنے میں بودے کو جھولی میں سولانے والے کیسے سمجھے یہ تیری شان زمانے والے اپنے محبوب کو جھولی اپنے میں سولانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے اپنے محبوب کو جھولی میں سولانے والے اور گھر کی دیوار پہ سوئی بھی نہ چھوڑی تُو نے سبحان اللہ بھر کی دیوار پہ سوئی بھی نہ چھوڑی تُو نے اشکِ سرکار اشکِ سرکار اشکِ سرکار دے میں گھر وار لوٹانے والے اشکِ سرکار دے میں گھر وار لوٹانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے اور حق تو یہ ہے کہ تُجھے دل میں بس آیا جائے صدیقی حق کی بات ہو رہی ہے لیکن حق تو یہ ہے دے کے تُجھے دل میں بس آیا جائے میرے سرکار میرے سرکار دے کے ہجرے کو بسانے والے میرے سرکار دے کے ہجرے تو بسانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے اب سنیے گا حضرت علی سے محبت کرنے والوں کے نظر اور ان سے اوپر اوپر سے دعوے کرنے والوں کے نظر لکھتے ہیں سرکار تیری شان زمانے والے آپ کا کلیجہ تھنڈا ہوگا مطا پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر شائع لکھتے ہیں آج بھی ساتھ وہ روزے میں ہے ان کے مدلی آج بھی ساتھ وہ روزے میں ہے ان کے مدلی ایسے ہوتے ایسے ہوتے ہے وفادار نمالے والے ایسے ہوتے ہے وفادار نمالے والے ایسے ہوتے ہے وفادار نمالے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے ہاتھ اٹھانا ہے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے توAR کہ تیری شان زمانے والے اوہ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا جب لفظِ ذکر آئے اور آئے اور آئے اور شاکہ نے صحابہ اکرام کے جو صحابہ کے غلام بیٹھے ہیں ایک دفعہ سینے سے زرب لگا دینا ہے یوں کہنا ہے زور سے صحابہ پورا پندال گونج اٹھیں آخر تک دونہ ہاتھ اٹھا کے لگانا ہے نارا اوہ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ہو ان کو رضی اللہ علیہ خود خدا نے کہا یار آپ کی قواہی ہو جائے یوں کہنا ہے خود خدا نے کہا اشارہ کرنا ہے اوہ ان کو رضی اللہ علیہ خود خدا نے کہا اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اوہ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے آؤ قصہ سنا ہوں آؤ قصہ سنا ہوں تمہیں غار کا یار کی گود میں تھا وہ سر یار کا آؤ قصہ سنا ہوں تمہیں غار کا یار کی گود میں تھا وہ سر یار کا یوں ہی چلتا رہا یوں ہی چلتا رہا پیار کا سلسلہ اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اوہ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے دین احمد پہ یہ جس نے احسا کیا آکے دروازہ کابے کا کھلوا دیا وہ آکے دروازہ کابے کا کھلوا دیا وہ عمر ہے وہ عمر ہے مراد حبیبِ خدا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے کہ جے سبحان اللہ اور پھلا نواز کہیں سبحان اللہ عرش بادے بھی کرتے ہیں جس کا حیاء ہے وہ عثمان داما دے خیر و برا خود علی نے بھی مانا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی آخر شیر سنیے گا شان والا ہے زینی شان والا ہے مدنی میرا مرتضی شوہر فاطمہ ہے وہ شیر خدا شوہر فاطمہ ہے وہ شیر خدا مصطفیٰ نے جیسے مصطفیٰ نے جیسے اپنا بھائی کہا مصطفیٰ جسے اپنا بھائی کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں نے ذکر صحابہ پورا مجمع کونچ ہو جائے میں نے ذکر میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میرے حسین میرے حسین پتہ جلے کہ سچے حسین ہی بیٹھے ہیں اور حسین سے محبت کرنے والے بیٹھے اب مل کے یہ کلام پڑھتے ہیں دو شیر شانِ حسین محبت سے پڑھئے گا جس کے حسین ہے وہ ذرا فخر سے مان سے بولے گا میرے حسین میرے حسین میرے حسین میرے حسین پورا مجمع بولے دونوں ہاتھ میرے حسین میرے حسین میرے حسین میرے حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین آخر تک دولہ ہاتھ اٹھا گئے واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین میرے حسین میرے حسین میرے حسین میرے حسین مرضی پہ خداوند کے سر اپنا کٹانا مرضی پہ خداوند کے سر اپنا کٹانا آسان کہاں ہے 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 تیسے ہو بیاء ہم سے فضیلت حسین کی تیسے ہو بیاء ہم سے فضیلت حسین کی پھولا پھلا ہے دین بدولت حسین کی تیسے ہو بیاء ہم سے فضیلت حسین کی پھولا پھلا کے دین بدولت حسین کی نیزے کی بلندی پہ بھی قرآن سنانا دونہ ہاتھ اٹھانا نیزے کی بلندی پہ بھی قرآن سنانا آسان کہاں ہے آسان کہاں میرے حسین میرے حسین میرے حسین میرے حسین جزاک اللہ بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر انتظامیہ کا خصوصا اپنے قائدین کا تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں بارگاہِ الہی میں دعا گوں ہوں کہ اللہ پاک اس کانفرنس کو اس عظیم اجتماع کو اللہ پاک اپنے بارگاہِ آلی میں قبل و منظور فرمائیں یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سندگی رہا ورحمت باقی